اسلام علیکم آج فائل ام پلیٹی ہلمانتھس میں ہم نے جو کلاس بڑھنی ہے وہ ہے کلاس مونوچینی مونوچینی میں کیا ہوتا ہے کہ صرف ایک جنریشن ہوتی ہے ان کی لائف سائیکل میں ٹھیک ہے اڈلٹ جو ہے وہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے ایک سے یہ ایکسٹرنل پیراسائٹس ہوتے ہیں فریش وارٹر اور میرین فیشیز کے کیسے ہوتے ہیں کہ اٹیج ہو جاتے ہیں گل فیلامیٹس کے ساتھ اس کے اپیتھیلیل سیلز اور میوکس سیل پہ یا بلڈ وغیرہ پہ فیڈ کرتے ہیں اٹیجمنٹ آرگن ہوتا ہے اور پھر ستھپٹر یہ لارج ہوتا ہے پسٹیریئرلی پریزنٹ ہوتا ہے اٹیجمنٹ آرگن ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا اور ہیلپ کرتا ہے اٹیجمنٹ میں فیش کے ساتھ اٹیجمنٹ میں ہیلپ کرتا ہے اب کیا ہوتا ہے اڈلٹس جو ہے نا وہ پیڈیوز کرتے ہیں ایکس ان کو ریلیز کر دیتے ہیں ایکس میں کیا ہوتا ہے سٹکی تھریڈز ہوتے ہیں وہ سٹکی تھریڈز ہیلپ کرتے ہیں اڈلٹ ایکس کی کہ وہ اٹیج ہو جائیں فیش گلز کے ساتھ یہ ایک لاروہ بنا دیتے ہیں اس لاروی کو ہم کہتے ہیں اونکو میرا سیڈیم سیلی اٹیڈ لاروہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ہیچ ہوتا ہے نا ایکس سے تو سویم کر کے چلا جاتا ہے کسی اور فیش کی طرف اب لاروی میں بھی جو اٹیجمنٹ آرگن ہے نا وہ اپس ٹیپٹر ہے اور یہ اپس ٹیپٹر کے ثروف دوسری فیش کے ساتھ اٹیج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور کنورٹ ہو جاتا ہے اڈلٹ میں تو یہ چھوٹی سی کلاس تھی ٹھیک ہے اب ہم اس کے نا سٹکچر ڈائیگرامیٹکل ریپرزنٹیشن جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن دیکھ لی ہم نے کلاس مونو جینی کی اب ہم نے نیکسٹ کلاس دیکھنی ہے جو کہ ہے کلاس ٹریما ٹوڈا ان کی سپیشیز دیکھ لیتے ہیں ایٹ تھوزن سپیشیز ہیں ان کا کامن نیم جو ہے وہ فیلیوکس ان کو کہا جاتا ہے وائیڈ ہوتے ہیں فلیٹ ان کی شیپ ہوتی ہے ٹھیک ہے اڈرٹس ان میں جو ہوتے ہیں وہ ورٹیپریٹس کے پیراسائٹس ہیں اور ایمیچور جو ہے ایمیچور سٹیج وہ ورٹیپریٹس پہ بھی ہو سکتی ہے ان ورٹیپریٹس پہ بھی ہو سکتی ہے یا پھر وہ پلانٹس وغیرہ پہ بھی انسیسٹیڈون پلانٹس سیسٹ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کی جو سپیشیز ہیں وہ ایکانومک اور میڈیکل ایمپورٹنس کی ہیں شیپ ان کی اوول سے لانگیٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے سائز ہوتا ہے ون میلی میٹر ٹو سکھ سینٹی میٹر فیڈ ان کی کیا ہوتی ہے کہ ہوسٹ سیل پہ فیڈ کرتے ہیں یا سیل کے فریکمنٹس پہ ڈائیجیسٹیف فریک ان کا کیسا ہوتا ہے ماؤت ہوتا ہے اس میں مسکولر پمپنگ فیرنکس ہوتا ہے اور فیرنکس کے پوسٹیریئر کیا ہوتا ہے کہ دو بلائنڈ اینڈنگز ہوتی ہیں اور یہ چلے جاتی ہے ویریسلی برینچ پوچیز میں ان کو ہم کہتے ہیں سیکا دو اینڈنگز جو بلائنڈ ہیں ان کو ہم سیکا کہتے ہیں اب ہم نے پڑا یہ فیڈنگ کرتے ہیں ہوسٹ سیل اور سیل فریکمنٹس پہ لیکن ان کا ایک اور میتھڈ بھی ہے فیڈنگ کا وہ ہے مطلب نیوٹرینٹس کو ڈریکٹلی ابزارب کر لیتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے بوڈی والنگ کی کیسی ہوتی ہے سارے فلیوکس میں سیمیلر بوڈی وال ہوتی ہے جو کہ اڈاپٹیڈ ہوتی ہے پیراسیٹک لائف سٹائل کے لیے اب جو اپیڈرمس کی آوٹر لیئر ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں ٹیگومنٹ اور یہ بنا لیتی ہے سنسیشیم سنسیشیم بیسیکلی کیا ہے کہ کنٹیڈیوز لیئر ہے فیوزڈ سیلز کی مطلب سیل فیوز ہوئے ہوئے ہیں اپس میں اور ایک مسلسل لیئر کی فارم میں ہے اب آوٹر زون جو ہے نا ٹیگومنٹ کا اس میں کیا ہوتا ہے آرگینک لیئر ہوتی ہے جو کس کی بنی ہوتی ہے پروٹینز اور کاربو ہائیڈریٹس کی اسے گلائیکو کیلکس بھی کہا جاتا ہے یہ ہیلپ کرتی ہے ٹرانسپورٹ آف نیوٹریئنٹس میں ویسٹ میٹیریل کے ریموول میں اور گیسیز اکسچینج میں یہ پروٹیکٹ کرتی ہے فیلیوک کو اگینس تھا انزائمز اور ہوسٹ ایمیون سسٹم ٹھیک ہے اور اس میں مایکرو ویلائی بھی ہوتے ہیں جو گیس اکسچینج میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اب نیکسٹ ہے بیسمنٹ میں برین بیسمنٹ میں برین جو ہے سینٹر میں پریزنٹ ہوتی ہے اس کے نیچے کیا ہوتا ہے سائٹو پلاسمنٹ باڈیز ہوتی ہے جن میں نیوکلیس ہوتا ہے اور آرگینیلیز ہوتے ہیں سائٹو پلاسمنٹ بریجیز پریزنٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ سلینڈر سیلپ پروسیسز ہوتے ہیں جو کنیکٹ کرتے ہیں سائٹو پلاسمنٹ باڈیز کو ٹیگو منٹ کے ساتھ ابھی ہم ٹیگو منٹ کا سٹکچر دیکھ لیتے ہیں ٹیگو منٹ کا سٹکچر دیکھ لیا ہم نے اس کے بعد ہے کلاس ٹریماتوڈا کلاس ٹریماتوڈا کی دو سب کلاسیز ہیں ٹھیک ہے سب کلاس سپیڈو گیس ٹری اور سب کلاس ڈائیجینیا ہم نے پہلے ٹریماتوڈا کو جنرل لی پڑا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کی سب کلاسیز دیکھنی ہے اب سب سے پہلے سب کلاس سپیڈو گیس ٹری یہ جو ہیں انڈو پیراسائٹس ہیں مولس کے ان میں بھی جو اٹیچمنٹ آرگن ہے اس کو کہا گیا ہے اور پھر تھپٹر یہ لارج ہے اوول ہے ہولڈ فاسٹ آرگن مطلب اٹیچمنٹ آرگن ہے ٹھیک ہے کور کرتا ہے وینٹرل سیرفیس آف اینیمل کو سٹرونگ اٹیچمنٹ آرگن ہے جس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سپٹا سے اور ان میں کوئی اورل سکر نہیں ہوتا جو دوسری کلاس ہے سب کلاس ٹیجینیا ان میں اورل سکر پریزنٹ ہوتا ہے لائف سائیکل میں ایک ہوسٹ بھی ہو سکتا ہے یا دو ہوسٹ بھی ہو سکتے ہیں اگر دو ہوسٹ ہوں گے تو جو فائنل ہوسٹ ہے وہ ورٹیبریٹ ہوگا اور ورٹیبریٹ ہوسٹ کیسے انفیکٹ ہوگا کہ جب وہ ملس کھائے گا سائز ان کا 3 میلی میٹر تک ہو سکتا ہے اب ہم اس کی ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں اب جو نیکسٹ ہماری کلاس ہے وہ ہے سب کلاس ٹیجینیا اس میں دو جنریشنز ہوتی ہیں پار لائف ایک اڈلٹ سٹیج ہوتی ہے اور ایک یا اس سے زیادہ لارول سٹیجز ہوتی ہیں اور ان کو دو ہوسٹ چاہیے ہوتے ہیں ان کے لائف سائیکل بہت زیادہ کمپلیکس ہیں اڈلٹ جو ہیں وہ انڈو پیرا سائٹس ہو سکتے ہیں بلڈ پہ ڈائیجیسٹیف فریک پہ اور اس کے علاوہ ڈکٹس پہ ڈائیجیسٹیف آرگنز کی یا وزرل آرگنز کی ٹھیک ہے اور ان میں ایک ورٹیبریٹ ہوسٹ ہوتا ہے جس میں سیکشوال سٹیج آف لائف کمپلیٹ کرتے ہیں دوسرا ان ورٹیبریٹ ہوسٹ ہوتا ہے جس میں اے سیکشوال سٹیج کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد اڈہیسیو آرگن ہے دو طرح کے ہیں اورل سکر ہے اور ایسی ٹیبولم ہے اورل سکر موٹ کے گرد ہوتا ہے اور وینٹرلی لوکیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ان دا میڈل آف باڈی موٹر تک جاتے ہیں اپر کلم اوپن ہو جاتا ہے اور ایک سیلیٹیڈ لاروہ اس سے نکلتا ہے جسے میرے سیڈیم کہتے ہیں میرے سیڈیم جو ہے وہ سویم سویم آؤٹ باہر نکل کے تیرتا رہتا ہے اور اس ٹائم تک تیرتا ہے جب تک اس کو انٹرمیڈیٹ ہوسٹ نہیں ملتا جو کہ ملسک ہوتا ہے یہ اس کی طرف کیمیکلی اٹریکٹ ہو جاتا ہے سنیل جو اس کا شیل ہوتا ہے اس میں پینٹریٹ کر جاتا ہے اپنے سیلیا لوسٹ کر دیتا ہے اور ڈیویلپ ہو جاتا ہے سپورو سیسٹ سے مطلب ایک جو بنا وہ میرے سیڈیم بنا میرے سیڈیم سے سپورو سیسٹ بن گیا سپورو سیسٹ جو ہے یہ بیگ لائک ہوتا ہے اور اس میں امبریونک سیلز ہوتے ہیں جو ڈیویلپ ہو جاتے ہیں ریڈی آئی میں ٹھیک ہے ریڈی آئی جو ہے نا اب ڈیویلپ ہوتے ہیں ہنڈرڈز آف سرکاریا میں ہنڈرڈز آف سرکاریا ڈیویلپ ہو جاتے ہیں ریڈائی سے اس پروسس کو کہتے ہیں پولی ایمبریونی اس کا مطلب پولی ایمبریونی کا یہ ہے کہ ہنڈرڈز آف سرکاریا ڈیویلپ ہو رہے ہیں اب یہ جو ہنڈرڈز آف سرکاریا ہے ان کا مقصد کیا ہے تاں کہ کہ اگر کچھ جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ڈیویلپ نہیں ہو پاتے ڈلٹ میں تو باقیوں کے پاس جانس تو ہو ڈیویلپ ہونے کا اور یہاں سارے پروسس میں کون سب ہم نے ریپرڈکشن دیکھی اے سیکشوری پرڈکشن اگ سے میرا سیڈیم بن گیا میرا سیڈیم سے سپوروسیسٹ بنا اس سے ریڈائی بنا یہ اے سیکشوری پرڈکشن کا پارٹ کمپلیٹ ہو گیا اب کیا ہوتا ہے کہ جو سرکیریا ہے اس کا سٹرکچر ہم دیکھتے ہیں اس میں ڈائجسٹیو ٹریک ہوتا ہے سکرز پریزنٹ ہوتے ہیں ٹیل ہوتی ہے یہ سنیل کو چھوڑتا ہے فریلی سویم کرتا ہے اور دوسرا ہوسٹ ٹونٹا ہے دوسرا ہوسٹ ورٹی بریٹ ہو سکتا ہے انورٹی بریٹ ہو سکتا ہے یا پلانٹس ہو سکتے ہیں تو وہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کو ڈیفنیٹیو ہوسٹ مل جاتا ہے نا یا نہیں بھی ملتا مطلب وہ پلانٹس میں انسیسٹ کر لیتا ہے یا ان ورٹی بریٹس میں ہی اس کو ورٹی بریٹ ہوسٹ نہیں ملتا تو سرکیریا اس میں پینیٹریٹ کر جاتا ہے انسیسٹ کرتا ہے ایس میٹا سرکیریا ٹھیک ہے میٹا سرکیریا آگے ڈوڑتا ہے ڈیفنیٹیو ہوسٹ جہاں پہ ہونی ہوتی ہے سیکشوری پرڈکشن اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے میٹا سرکیریا جو ہے وہ انسیسٹ ہو جاتا ہے اور ڈیویلپ ہو جاتا ہے ایڈلٹ میں تو یہ ہے ان کا لائف سائیکل اور اب ہم اس کو نا ذرا برائیگرام اس کی دیکھ لیتے ہیں